ہیلو فرانے ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکروسوفٹ اکاؤنٹ کا پاسفورٹ چینج کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ بھی اپنے آوٹ لوک اکاؤنٹ کا مائکروسوفٹ اکاؤنٹ کا پاسفورٹ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں اپنے پی سی یا لیپٹاپ میں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مائکروسوفٹ اکاؤنٹ کا پاسفورٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک براؤنٹ کرنا ہے جہاں پر آپ کا مائکروسوفٹ اکاؤنٹ سائن ان ہے جیسے کہ میرے کروم براؤنٹ میں مائکروسوفٹ اکاؤنٹ سائن ان ہے اس لیے میں یہاں پر اس اکاؤنٹ کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کارنر پر یہاں پر جو پروفائل پکچر ہوگی یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مائکروسوفٹ اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر مائکل سوپ اکاؤنڈ کی جو سیٹنگ ہوگی وہ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو اوپر چینج پاسورٹ کو آپشن دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج پاسورٹ ہے اور اس کے علاوہ نیچے ویزٹ سیکیورٹی سیٹنگ بٹن دیا گیا ہے آپ یہاں پر کلک کر کے بھی اپنے مائکل سوپ اکاؤنڈ کا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینج میں پاسورٹ کا اپشن ہے آپ اوپر سے یا نیچے سے جہاں بر کلک کریں آپ اپنے مائکل سوپ اکاؤنڈ کا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں کلک کر کے اسے اوپن کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا پیج ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنے مائکل سوپ اکاؤنڈ کا جو کرنٹ پاسورٹ ہے موجودہ پاسورٹ ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد نیو پاسورڈ اور ری انٹر پاسورڈ میں آپ نے دوبارہ نیا پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں اوپر سب سے پہلے کرنٹ پاسورڈ ٹائپ کرتا ہوں اور اس کے بعد نیچے نیو پاسورڈ میں اور ری انٹر پاسورڈ میں میں سیم پاسورڈ نیا پاسورڈ ٹائپ کر کے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اگر چیک مارک لگانا چاہتے ہیں 72 ڈیز کے لیے تو آپ یہاں پر چیک مارک بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے save button پر کلک کرنا ہے جیسے save button کلک کریں گے sorry میں نے یہاں پر جو current password ہے وہ غلط ٹائپ کر دیا تھا آپ نے یہاں پر current password صحیح طرح سے ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے save button پر کلک کریں جیسے آپ یہاں پر save button کلک کریں گے تو آپ کے Microsoft account کا جو password ہے وہ change ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے account logout ہو چکا ہے اب میں نئے password سے اپنے Microsoft account کو sign in کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نئے password سے اپنا Microsoft account sign in کر لیا ہے اور یہاں پر میرے جو Microsoft account کو password change ہو چکا ہے یہاں پر مجھے mail بھی آ چکی ہے کہ آپ کے Microsoft account کو جو password ہے وہ change ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے اپنے laptop میں یا pc میں Microsoft account کے password کو change کر سکتے ہیں thanks for watching this video